مختلف مذرح ملوئی عدب کا مقام ہے اس لیے کہ حضور سلطان الانکیہ سے اقبار بلکن شریف ہے اور اس لیے ہمارے یاد کے جمعہ کے قدیم شخصیت حضور حضور شاہ بن عام پہاک پہاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزیز کے زد جادہ یادی لکھا قبلہ مہبرم داکتر شمیل صاحب قبلہ مدد احلانی تجریف سرماہ اور کل شریف دعاوں کی قبولیت کا ربط ہوتا ہے کل شریف دعاوں کی قبولیت کا ربط ہوتا ہے حضور داکتر شریف صاحب سے مدائش ہے کہ وہ اپنی زبانِ حدث سے اس شریف کی دعا کے لیے ہم سبی کو اپنے امت حرام سے مجلع اللہ علیہ وسلم فرمائیں باعدد ہوتا ہے حضور داکتر شریف باعدد ہوتا ہے حضور دوافہ والمسلم والمسلم على وعلا آلہ واصحابہ وعل بیتہ وولیاء امتہ المعین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الہمید الحمدللہ رب العالمين وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضی نافر وما انسلاک اللہ رحمتا لیلہ حضور صاحب سجادے مسلد لیاقتیہ عزیزیہ حسنیہ جہاگیریہ بدلالولیہ حضرت صوفی جابید میا صاحب طبلہ جملہ مشایف کرام علماء عزیزیہ سامیین وحاضرین وسامیات وحاضرین اللہ ہم سل علا سجدنا ومولانا محمد وعلا آل سجدنا ومولانا محمد بعدد كل زرط الفال فامرط وطار وسلیم حمسا بکلیہ یقریخوش نسیبیہ یقریخ ایک عزیزی بستند معتبر اللہ کے ولی وقت کے قطب بلکہ قطب الاختاب بھی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہم یہاں نہ صرف ایک غانقہ کو دیکھ رہے ہیں بلکہ دنیا کو امن چائن شانتی اور نیائے کی جگہ بنانے کا کارخانہ دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں ہر دزن کے کارخانے ہیں اور وہ کارخانے دنیا کی ضرورت پر سامنے رکھ کر قائم کیے جاتا ہے اور اس کا پروڈک بیچا جاتا ہے لیکن اس دنیا میں کوئی ایسا کارخانہ نہیں جو انسان کو انسان کی نگا سے دیکھنا سکھاتا ہو اور انسان اور انسان کے انتر دینا یہ ساری دنیا انسان میں انتر سکھاتا ہو رہا کالہ سی انتر دیکھا رہا کالہ مورے سی انتر دیکھا ہنتی مولنے والے تیلو مولنے والے سی انتر سکھا رہا ہوت Jhi emissions Den! اگر کوئی مسلمان ہے تو ہندو سے انتر ہندو ہے تو مسلمان سے انتر ایسے انتر والی دنیا ہے اگر کوئی انتر نٹھانے کے بعد ایمانداری سے صبح سے شام تک کر رہا ہے تو وہ خانخاہ ہے اور یہ خانخاہ حسنی ہے یہ عرص اس کے سال بھر کے کاموں کا آئینہ اور تربن ہوتا ہے یہاں آکر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سال بھر کیا کام ہوتا ہے یہ ایک انوکیشن ہے یہاں جمع کیا دیا ہے لوگوں کو تاکہ سال بھر کی محنت کو سامنے لائے گیسے یہ سال بھر کی کام ہے یہاں ہندو مٹانے کا کام ہے کالا ہے اس کو بھی اپنی توپی پہنا دی گورا آیا اور نبی بھی اپنی توپی پہنا دی ناکا آیا اس کو بھی اپنا لباس پہنا دیا کوئی آیا چاہے وہ کسی بھاشا کو بولتا کسی بھی دھرم سے آیا ہے کسی بھی چاپ سے آیا ہے انتہا یہ کہ گناہ کر کے آیا ہے کوئی نہ لگانے کو تیار ہو پیر بیٹھا ہے اپنے قدموں میں شرم دینا یہ وہ چڑھا ہے یہ ایک ہی فیلوسفی ہے دنیا کے اکیلے ایک مات سنگل فائنل فیلوسفی ہے جو دنیا کو ایک کرنے کا تارگے پھٹتا ہے دھرم کے نام پر بہت سے لوگ پیدا ہو گئے مولی بھی پیدا ہو گئے پنڈی بھی پیدا ہو گئے لیکن انہوں نے زندگی بھر پاکھنے کا تارگیا ہے یہ صوفی ہے جو چھوڑنے کا کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تُو پر آئے حسل کرتا نام دی جانتے ہو دنیا میں تُو آئے جان دنیا میں آنا کا ایک بہتر مقصد ہے لوگوں کو لوگوں سے جھوڑ بس یہی ایک مقصد ہے یہ کر لیا تو دھرم ہو گئے یہ کر لیا تو عبادت ہو گئے یہ کر لیا تو ولی ہو گئے اور اگر تو دیا تو سمجھو کہ سب سے بڑا منابیا صوفی کا بذب اسلام ہے اور اسلام کا اصلی مانا ہے دوسرے کو سلامتی دینا مسلمان کس کو کہتے ہیں داری کو ٹوپی کو کس کو کہتے ہیں اسلام خود مسلم شریف کی حدیثی سرکار دوالم نے تعریف اور پنی بھاشا کر دیئے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور مو سے ہاتھ سے اور مو سے دوسرے کو سلام کی نصیب ہے جس کے مو سے بھی کوئی گوئے داری ہے اور جس کے ہاتھ سے بھی ڈر ڈر ہے وہ ہے مسلمان جس کو لوگ یہ دیکھ کر محسوس کریں کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس کے پاس تو بچھرن ہے شاندی ہے اس کے پاس تو نیا ہے اس کے پاس تو سمانتا ہے یہ تو مساوات دیکھتا ہے یہ تو ایک مجھ سے دیکھتا ہے سوفی کے پاس ایسا ویزن ہوتا ہے ایسی دریٹی ہوتا ہے ایسی سوچ ہوتا ہے جس میں انتر کرنے کا سوالی نہیں ہوتا ہزاروں انتر لے کے انتر ہے اور یہاں انتر سمان پارنے جاتا ہے ہمیں کیسی درگاہ پر ہیں آج باہ بخصدی ہے کہ ہم سب یہاں سے وہ فلسفہ وہ اصول وہ جیمن جینے کی مریادہ سیکھ کر جائے جہاں جو لوٹ کر ہم انتر کو کیوں کریں انتر کو بھلائیں انتر کو بٹھائیں یہ انتر دیوار پر کھیچی ہوئے نشان کی طرح ہے نشان پر آپ ہے نشان پر خاک ہے جس کی کوئی احنیت نہیں ہے اور اصلی چیز یہ ہے کہ تم اور ہم ایک ہیں یہ قرآن نے بھی کہا ہے یا یحنی صدقو ربکم اللذی خلقکم بن نفس ورہدانا و خلقہ بن حاضر کھا و بس منہما رجال کثیروں ونسا سنو سنو علمو کان پھولتے سنو قرآن کہتا ہے جن سب تو ایک باپ سے پیدا پھئی ہے تم دو ہوئی نہیں سکتے ہم نے دو ایک پڑایا ہے تم نے دو کر لیا ہے جو اللہ کے پرگرام پر چلتا ہے وہ انتر کو بٹھاتا ہے بہت اللہ کا شکر ہے کہ اس میں انتر بٹھانے والے بھی بارگاہ ملا دیا ہے اللہ تعالیٰ سب کے دل میں محبب پیار برابری اور ایسا چلتے میں صلیخہ عطا پر رہے ہیں کہ اللہ کی بارگرام میں جو جائے تو اللہ کا رحمت پکار لے ادھر ہو ہم نے بھی ایک کیا تھا تم نے بھی ایک کرنے کا کاک کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ناہی قدیرہ سکتا ہے جس میں انسان اور انسان میں پیچ میں انتر کیا جائے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو وہ راہ دکھائیں جس پر وہ خود ہے اور جس پر اس کے ادیاں اور جس پر اس کے اولیاء چلتے ہیں یہ خواجہ حسن کے کمال ہے کہ آخری دور کے اولیاء ہیں خواجہ حسن ایک ایسے ملی ہے جنہوں نے متقدم اور پراچین دور کے سفلوں کی یاد تازہ کراتا ہے کام کرنے کا وہ اسٹائیل وہ آہم اور وہ پروی پاٹی دنیا کے سامنے رکھی کہ لوگوں کو خواجہ، کتب، ہوس اور کتب الاختاب کا سمانہ یاد آنا ہے کیسے کام کیا جاتا ہے محبت کیسے ماتھی جاتا ہے وہ خواجہ حسن کی معمولی سے کھٹیا اور ان کے گاؤں کی گلیا اور ان کا معمولی اندار لوگوں کو غیر معمولی بنا رہا تھا خواجہ حسن ایسی بولی مول کے تھے کہ بہت کم بولنے والا بھی ان کی بولی میں رم جاتا تھا اور بہت خوچی بولی مولنے والا بھی اس نیچی بولی کے راز کو کھوڑنے میں گم ہو جاتا تھا بڑا بڑا لکھا آیا خواجہ کے پیار کی نگاہوں کا اسیر ہو گیا کم بڑا لکھا آیا اسے لگا کہ یہی تو میرا ٹھکانہ ہے سب کے لیے جہاں جنہ بھی ہے سب کو جہاں پناہ گیا ہے وہ خواجہ حسن کی بارگاہ ہے یہ خواجہ حسن نے سکھا دیا ہے جینے کا صدیقہ کیا ہے اب ضرورت ہے کہ دیش راج نیتی کرنے والے دنیا چنانے والے شاسن کرنے والے اور پوٹ نیتی کرنے والے بھی خواجہ حسن کا فلسفہ صندے ہیں یہی دیش کو ایک کرنے والا ہے یہی مشک کو ایک کرنے والا ہے یہی کالے اور بورے کو ایک کرنے والا ہے یہی شانتی لانے والا ہے یہی سمرتی لانے والا ہے یہی گریبہ کرنے والا ہے اور یہی مریادہ کرنے والا ہے اللہ تعالی ہم سب کو خاجہ حسن کے صدقے پر انہی کی راہ پر چلائے پیار کرنے والا پیار موٹنے والا پیار پیچنے والا پیار خریدنے والا بنا ہے اللہ تعالی پیار وہ ساری دنیا کا شاہ جانے والا بادل بنا ہے جس سے پیار برسے اور لوگ پیار منہ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کر رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول محمد وعالدی الرحیم یار نبر راکلین یار نبر راکلین یار نبر راکلین پرمردگارہ یہ عرص کی محلی سے اور جب کوئی تیرا چاہنے والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس دن تیری نحمت اس پر نچھاون ہوتا ہے نسال ہوتا ہے قرمان ہوتا ہے ہم سب اسی لئے تو آئے ہیں کہ تیری نحمت ہاتھ آجا ہے ان کو پرس رہے تو خلاموں کے رابے پر نالے دیئے اللہ پاک حاجہ حسن کے تو خیر حضور جعوید نے ان کے آل اور اولا ان کے بھائی اور ان کی تمام خانوادے پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں اپنا فضل اپنی بہربانی اپنی مرحمت ہوتا ہے اور ہر خاجہ جعوید نے ان کے لئے تو اللہ پاک اور عطا فرمان ہے کہ امید رہا ان سے تو عاشان لگتے ہیں سب کی عاشان اور سب کی تمنہ اور سب کی آنکھوں خاجہ جعوید میں ہاتھوں سے پوری ہو جائے ہیں اور ان کی اولاد کو ان سے بھی سوا فرمان ہے اللہ پاک سبا کو لگتار ہم دیکھ رہے ہیں خاجہ حسن عزیز رولیہ حضرت لیاقت میاں گنڈے کی حسن کا اب ہم خاجہ جاویہ اللہ پاک اس نسل کو باقی دائر قائم رہا ہے صوفی لیاقت میاں نے اس سلسلے کو جابدانی دیا ہے اور جابدانی سے اس سلسلے کو وہ دوام ملے کہ ہمیشہ اس سلسلے سے محبت کا پیغام ملتا رہا ہے جس جس جگہ سے آئے ہیں حسنی گتی والے لیاقتی گتی والے عزیزی گتی والے جاویہدی گتی والے یہ ساری گتیاں یہ ہیں لوگوں کے نرمیان پیار پڑھنے والے اللہ ان کو صلاح کرتا ان کو زیادہ قربائی بنا محصر بنا اور ان کے کاموں کا دنیا پر اس باقی دکھاتا اللہ پاک جو بھی یہاں حاضر آیا جس تمنہ کو لے گئے ہیں جس عارض کو لے گئے ہیں پروردگارہ اپنے دوستوں کے سجقے پر سب کی آشائے تمنہے چاہتے پوری فرمات ہیں سب کی بگلی بناتے ہیں بیماروں کو صحت اکافتا پریشان حالوں کو آسانی ہوتا بے اولادوں کو اولادوں اکافتا کنہگاروں کو توبہ کی توفیق اور توبہ کرنے والوں کو توبہ پر دباب اور استقامت تھا اللہ پاک جو پریشان حال آئے ہیں بیٹی کے باپ آئے ہیں بہن کے بھائی آئے ہیں اللہ ان سب کو غیب سے رشتہ آئے ہیں اللہ پاک جو مرید آئے ہیں ان کو پیر کی محبت پر جینا ہے پیر کی محبت پر مرنا لوگا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے دیش اور اپنی دنیا کے سکر اطلب درشتی سے دیکھنے اور دنیا کو بنانے اور دنیا کو کامیاب کرنے میں ہمارے رول ادا کرنے کی توفیق اطاف خاندہ ہے حسنی پر رحمت فرم اور اس خاندہ کو پیار سے دیکھنے والوں پر رحمت فرم ربنا تقبل بنا انکا انتا السمیلالی وطبع علینا انکا انتا التفاق الرجیم وصل اللہ تعالی علاہ حلقه مبوریاتی سجدنا ومولانا محمد وعلا آده ومسکده وظریاته وعزوانه و اہل بیتی بولیاء امتی وشهداء محمدی اجمائی برحمتکا يا ربنا اللہ اجمائی برحمتا ہے